اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک این جرنل نالی کے معزز سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو اتقاف اتقاف کہتے کسے ہیں اتقاف کا مختصر سا تعارف اس کی احمیت اور اس کی فضیلت میرے دوستوں اتقاف کا لکوی معنی پڑاؤ ڈالنا کسی ایک جگہ ٹھہر جانا رک جانا ہے اسطلاح شرابیں بسمی روزے کے غروب افتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جانے اور رمضان ختم ہونے کے بعد وہاں سے اٹھنے اور اس سارے دورانیے میں رضا الہی کے حصول کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلنے کو اتقاف کہتے ہیں یہ تھا اتقاف کا مختصر ستارو کہ اتقاف کہتے کسے ہیں اتقاف ہے کیا چیز اب ہم اتقاف کی احمیت کو بیان کرتے ہیں کہ اتقاف کی احمیت کتنی ہے اتقاف ان عبادات میں سے ہے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ست البقرہ آیت نمبر ایک سو چھبیس میں ارشاد فرمایا اور ہم نے ابراحیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو تاقید فرمائی کہ میرا گھر تواف کرنے والوں اتقاف بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لئے خوب صاف ستھرا رکھا ایک اور جگہ خالق تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی سوت البقرہ آیت نمبر 187 وَأَنتُمْ عَاقِقُونَ فِي الْمَسْقَاجِدِ یعنی تم مسجدوں میں اعتقاف کیا کرو یہ آیات تھی جس سے ہمیں اعتقاف کی اہمیت کا اندازہ ہوگیا ہوگا کہ اعتقاف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ خالق تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد اعتقاف کی فضیلت احادیث کی روشنی میں ہم بیان فرماتے ہیں کہ امام بحرقی شب العیمان میں علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کر لیا تو اس کے لیے ایسا ہے جیسے متقب نے دو حج اور دو عمر ادا کیے ہوں اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی ایمان کی حالت میں خالق تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے سابقا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور تبرانی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا آڑ بنا دیتا ہے ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے یعنی ایک خندق کی چڑائی اتنی ہے کہ جتنی زمین اور آسمان کی جو مسافت ہے اس سے بھی زیادہ دیکھا آپ نے کہ احدیث سے بھی ہمیں اعتقاف کی فضیلت اور اہمیت پتہ چلتی ہے دوستوں یہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا آخری اشراف یعنی آخری دس دن یہ سنت معقدہ علا القفایہ ہے یعنی اگر ایک علاقے میں سے ایک شہر میں سے کسی ایک نے بھی اگر اسے ادا کر دیا تو تمام علاقے والے تمام شہر والے اس سے بریوزمہ ہو جائیں گے اور اگر کسی ایک نے بھی ادا نہ کیا کسی ایک نے بھی اعتقاف نہ کیا تو تمام دناگار ہوں گے تو آخری بات کہ اعتقاف کے لیے شرائط کتنی ہیں اعتقاف کے لیے چھیں شرائط ہیں سب سے پہلا پہلی شرط کے مسلمان ہونا نمبر دو آقل ہونا نمبر تین جنابت یعنی بے غسلہ نہ ہونا یعنی پاک ہونا اور نمبر چار حیز اور نفاس نہ ہونا یعنی عورت کو حیز اور نفاس نہ ہونا اور نمبر پانچ نیت کرنا اور نمبر چھے روزہ رکھنا یہ تھی اعتقاف کی شرائط اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کو ہمی یاد رکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو جتنا سے جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی